السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اس ویڈیو میں ہم قصص النبیین پڑھنے جا رہے ہیں جیسا کہ ایک مرتبہ کمیونٹی ٹیپ کے ذریعے میں نے آپ حضرات سے دریافت کیا تھا تو بہت سے لوگوں نے قصص النبیین کا مشورہ دیا تو آئیے حضرت گرامی آپ کی خدمت میں قصص کا ترجمہ پیش کرنے جا رہے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے اور آپ کے لئے اسے نافع بنائے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم من قصر الاسنام بتو کو کس نے توڑا من اس کے معنی کون قصر ایک سیر کسرن اس کے معنی توڑنا اسنام یہ سنم کی جمع ہے اس کے معنی بت تو من قصر الاسنام بتو کو کس نے توڑا بائع الاسنامی بت سروش بتو کو بیشنے والا بائعن جمع بائعون سیلر بیشنے والا اسنام سنم کی جمع ہے اس کے معنی بت بائع الاسنامی بتوں کو بیشنے والا قبل ایام کثیرت کثیرت جدن قبل اس کے معنی پہلے ایام اس کے معنی دن یہ جمع ہے یومن کی کثیرت بہت تو قبل ایام کثیرت بہت دنوں پہلے کثیرت جدن بہت زیادہ دنوں پہلے یعنی بہت پہلے کی بات ہے کان فی قریت ایک بستی میں بہت مشہور آدمی کانا تھا ایک کسی بستی میں ایک بہت مشہور آدمی تھا کانا یکونو کونن اس کے معنی تھا اس طرح کے معنی گئے جاتے ہیں تو کانا اس کے معنی تھا فی قریت اس کی جمع آتی ہے قرن فی اس کے معنی میں اور قریت جمع قرن اس کے معنی بستی رجول جمع رجال آدمی مشہور جمع مشہورون مشہور کانا فی قرید کسی بستی میں رجول مشہور جدا بہت مشہور آدمی تھا کسی بستی میں بہت مشہور آدمی تھا وکانا اسم حضر رجول آسارا اور اس آدمی کا نام آسر تھا کانا اس کے معنی تھا اسم جمع اسماؤن اس کے معنی نام اور حضر یہ اسم اشارہ ہے مذکر قریب کے لئے استعمال ہوتا ہے الرجول اس کی جمع رجال آسر یہ نام ہے وکانا اسم حضر رجول آسارا اور اس آدمی کا نام آسر تھا کانا یہ فعل ناقص ہے یہ مبتدہ خبر پر داخل ہو کر کے مبتدہ کو اپنا اسم بنا لیتا ہے اور خبر کو اپنی خبر بنا لیتا ہے مبتدہ مرفوع یعنی کانا کا اسم جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور کانا کی جو خبر ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے تو وکانا اسم حضر رجول آسارا اس مثال کے اندر اسم حضر رجول کانا کا اسم ہے اور آسارہ کانا کی خبر ہے وکانا آزارو یبع الاسنام اور آسر بطو کو بیشتے تھے تو کانا فعل ناقص آزار اس کا اسم یبع الاسنام یہ پورا جملہ ہو کر کے کانا کی خبر ہو جائے گی یبع یہ فعل ہو جائے گا اس کے اندر جو زمین ہے وہ اس کا فائل اور اسنام مفعول بہی تو پورا یہ جملہ ہو جائے گا فعل اپنے فائل مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کہ کانا کی خبر ہو جائے گی تو کانا فعل ناقص اور آزار اس کا اسم ہو گیا اور یبع الاسنام کانا کی خبر ہو جائے گی کانا آزارو یبع الاسنام آزار بطو کو بیشا کرتے تھے یبع باع یبع بیعن اس کے معنی بیشنا اور اسنام سنم کی جامع ہے تو کانا جو ہے جب یہ فعل مزارے پر داخل ہوتا ہے تو اس کے اندر استمرار کا معنی پایا جاتا ہے اور کانا جب فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے تو اس کے اندر ماضی بائیت کا معنی پایا جاتا ہے یہاں پر ماضی پر نہیں داخل ہے یہاں پر مزارے پر داخل ہے تو اس کے اندر استمرار کا معنی ہم کریں گے وَكَانَ آزَرُ يَبِعُ الْأَسْنَامَ اور آزر بوتو کو بیشتے تھے وَكَانَ فِي هَذِهِ الْقَرِيَةِ بَيْتٌ كَبِيرٌ جِتَّن وَكَانَ فِي هَذِهِ الْقَرِيَةِ اس بستی کے اندر بَيْتٌ كَبِيرٌ بہت بڑا گھر تھا ایک بہت بڑا گھر تھا تو فِي هَذِهِ یہ اس میں اشارہ ہے مونس قریب کے لیے یہ استعمال کیا جاتا هَذِهِ اس کے معنی یہ اور قریب اس کے معنی بستی بَيْتٌ كَبِيرٌ بَيْتٌ یعنی گھر جمع اس کی بیوت آتی ہے قبیر جمع کی بار بڑے کے معنی میں ہے یہ تو وَكَانَ فِي هَذِهِ الْقَرِيَةِ اور اس بستی کے اندر بَيْتٌ كَبِيرٌ ایک بہت بڑا گھر تھا وَكَانَ فِي هَذَ الْبَيْتِ اسنامون وَكَانَ فِي هَذَ الْبَيْتِ اور اس گھر میں اسنامون کچھ بوت تھے اسنامون کسیرتون جدن بہت سارے بُتھے اور اس گھر کے اندر بہت سارے بُتھے وَكَانَ النَّاسُ يَسْجُدُونَ لِهَاذِهِ الْاَسْنَامِ اور لوگ ان بوتوں کو سجدہ کرتے تھے تو لہا دی ہی یہ اس میں اشارہ ہے اور یہ مونس قریب کے لئے استعمال ہوتا ہے اسنام سنم کی جمعہ ہے اس کے معنی اور لوگ ان بوتوں کو سجدہ کرتے تھے وکانا آزارو یس چودو لہا دی ہی الاسنام اور آزار بھی ان بوتوں کو سجدہ کرتا تھا وکانا آزارو یعبدو ہا دی ہی الاسنام اور آزار ان بوتوں کی عبادت کرتے تھے وکانا آزارو اور آزار یعبدو عبادت کرتے تھے ہا دی ہی الاسنام ان بوتوں کی اور آزار ان بوتوں کی عبادت کرتے تھے ابدا یعبدو عبادتا اس کے منع عبادت کرنا ہاتھی الاسنام انبدو کی